جی اسلام علیکم بھائی اور بہنوں آپ سب کو انٹرڈیوز کروانے جا رہا ہوں میں آج عبدالسلام عارف صاحب کو جو کہ بڑے ہی پیارے طریقے سے قرآن پاک آپ کو سمجھاتے ہیں اور کچھ آہ حدیث بھی انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھائی ہیں جیسے کہ دجال والی جو حدیث تھی عزت تمیم داری کو لے کے وہ انہوں نے بڑے اچھے سے کھلاسہ کی ہے آپ پلیز یہ ویڈیو دیکھیں ایف یو وانٹ انجواید ان ٹوک ٹو می دیکھئے اور ان کو پ پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث ٹیڈی کی تھی تمیم داری والی جی تو اس حدیث پہ روسے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیثیں ہمیں پتا چلا کہ دجال ایک شخصیت ضرور ہوگا اور ایک سسٹم کے اوپر آئے گا اب وہ جو تمیم داری والی حدیث تھی اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے جو بڑے خاص اہمیت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے تین دفعہ فرمایا اب شام کا سمندر جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو یمن کا سمندر ہے وہ ریڈ سی ہے میننگ دیر بھائی وہ میڈیٹرین سی میں بھی نہیں ہے وہ ریڈ سی میں بھی نہیں ہے تیسرا مشرق کی طرف ہے تو مشرق کی طرف چونکہ وہ تمیم داری کو ایک جزیرے میں ملا تھا تو میننگ دیر بھائی وہ سمندر کے کسی جزیرے میں ہے تو اریبین سی آ جاتا ہے تو اس حوالے سے دو پاسیبیلٹیز بنتی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے پہلی پاسیبیلٹی یہ ہے کہ تمیمداری کو وہ ملا اس طرح آکے تمیمداری طفان میں پھنسے تھے اس طفان میں کوئی پورٹل کھل گیا اور تمیمداری کسی اور ٹائم کی کسی اور ڈریکشن میں چلے گئے جہاں وہ اس سے اس کی ملاقات ہو گئی کیونکہ اس واقعے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ تمیمداری کے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ واقعی حق ہے اور جی سچ ہوا ہے تو اس کے مطابق ایک تو یہ پاسیبیلٹی ہے کہ کوئی پورٹل کھل جائے میں اس کی اس پہ اتنا قائل نہیں ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں دوسری دنیا سے آنے جانے کے مشرکین اور مغربین کے رستے ملتے ہیں وہ یہ پاسیبیلٹی تو ہے کہ وہ دجال وہاں سے نکل آئے لیکن اگر تمیمداری کے لیے اس دنیا میں دوسری دنیا میں جانے کے لیے پورٹل کھلتا تو انہیں مغربین میں جانا پڑا تھا یہ ایک تھیوری ہے جو قرآن سے ڈیری ویٹ کیا ہے کہ جی مشرکین کے ہیں مغربین کے ہیں کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے آپ کو مغربین کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے مشرک کی طرف آنا پڑتا ہے تو میں پانچ پرسنٹ کا لیتا ہوں کہ کوئی پورٹل کھلا ہوگا میں اس کو فیزیکلی لیتا ہوں کہ وہ دجال دنیا میں اس وقت موجود تھا اللہ بہتر جانتا ہے میری ایک اپنا ایک انیلسیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہنڈر پرسنٹ ساتھ ہوں لیکن جو میں نے انیلسیز کیا ہے پھر میں نے جیوگرافیکل سرچ جو کی کہ ایریبین سی میں مشرق مدینہ سے مشرق کی طرف ہم موو کرتے جائیں تو دو چیزیں ہمیں کامل دیکھنی پڑیں گی ایک یہ کہ ایک کوئی ایسا جزیرہ ہو دوسرا اس جزیرے کے اوپر ایک مندر ہو دیر کا لفظ حدیث میں یوز ہوا اور تیسرا وہاں عورت کے موجود ہونے کا جو ہے نا جی وہ نشانی ہو کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جساسا ٹائپ کی ملی ایک عورت جس کو نے کہا میں جساسا ہوں اور اس کے بہت زیادہ بال تھے اب یہ تینوں چیزیں صرف ایک جزیرے میں کوئن سائیڈ کر جاتی ہیں آکر اور بادکشمتی سے یا خودکشمتی سے وہ پاکستان کا جزیرہ ہے وہاں پر ایسی مخلوق کوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ جو ہے اس کا نام ہے ایسٹولا جزیرہ ہفت کلار بھی اسے کہتے ہیں اور ایسٹولا بھی کہتے ہیں وہ سب سے بڑا جزیرہ ہے جو پاکستان کی ٹیرٹری میں آتا ہے اس کے اوپر دو ہزار سال پرانا ایک مندر ملتا ہے اس کے ریمنٹس آج بھی مجود ہیں اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کی جو ڈیٹ نکالی گئی ہے وہ دو ہزار سال پرانی ہے میننگ دیر بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی پانچ چھ سو سال پہلے وہ مندر سٹیبلش تھا اور وہ مندر منصوب ہے کالی ماتا کے نام پہ ٹھیک ہے اب اگر آپ کالی ماتا کی آپ سٹڈی کریں جو ہندیوں کی دیوی ہے تو اس کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں وہ آپ آج بھی کسی مندر میں چلے جائیں کالی ماتا کی تصویر دیکھیں نا تو اتنے بڑے بڑے بال ہیں اس طرف بھی بہت بڑے بڑے آت اور پانچے ہات اور بال بہت جاتا ہے تو اس سے یہ کون سائٹ کر رہی ہے اس کا ایک اور ثبوت اس طرح کی مخلوق ہونے کا میں آپ کو دیتا ہوں جب مکہ فتح ہوا تو خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور لات کا مندر اس کو مسمار کر دو لات کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا تو خالد بن ولید وہاں گئے انہوں نے وہ جو وہاں پروہت بغیرہ بیٹھے تھے ان کو مار دیا اور مندر کو تھوڑا بہت مسمار کر دیا واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا واپس جاؤ اور اس کو پورا مسمار کر دو اس کا نام و نشان مٹا دو تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں جب دوبارہ گیا اور میں نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو وہاں ایک انتہائی بد صورت کالی عورت نکلی جو ظاہراً عورتوں کی طرح تھی لیکن انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی تو اس نے چیک سے مجھے ڈرانا چاہا لیکن خالد بن ولید کہاں ڈرتا تھا اس نے پھر کہتے ہیں میں نے جب اس کو قتل کیا تو اتنا خون نکلا کے ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہاں ایک چھپڑی سی بن گئی خون کی اتنا خون اس میں سے نکلا تو میں نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب کام اکمل ہویا یہی تو لات تھی اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مخلوقات شیطان کی وہ اگزیس کرتی ہیں اب وہ کالی ماتا جس کو ہندو کہتے ہیں وہ اگر وہاں تھی اور دجال تھا تو اب وہ کہاں گیا میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا رازہ اشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کر لی ہو عبدالسلام صاحب آپ چاہیں گے اپنے ویورز کو ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کا انیلیسز ہے اس حوالے سے کہ کالی ماتا کے ساتھ یہ تین چیزیں ملینا ساتھ ایک مندر ہونا ضروری ہے اس جزیرے پہ ایک وہ جزیرہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہونا ضروری ہے اور نمبر تین وہاں خاتون اوڑٹ ٹائپ ایک مخلوق ہونا ضروری ہے تو یہ تینوں آکے کون سائیڈ کر جاتی ہیں ایسٹولا جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر وہ آج بھی میرا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ گوگل پہ سٹڈی کر لیں تو آپ کو پتا چلے وہ کالی ماتا کا مندر ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے دس دن عبادت کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ پچھلے سال کا واقع ہے تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو علاؤ نہیں کیا تھا تو ویسے ابھی وہ آباد ہے نہیں ابھی اس پہ ایک مسجد بنی ہے مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کو وہ خضر علیہ السلام کی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں سمندر کے والے سے باقی اور کچھ نہیں ہے غیر آباد جزیر ہے اچھا اب وہ ٹھیک ہے وہ جہاں بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے